خداون کے باقلام میں سے ہم سب کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پانچ باپ اور اس کی تیرمی آئے خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پانچ باپ اور اس کی تیرمی آئے خداون کے کلام میں لکھا ہے اسی لیے میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں ان کے بزرگ بھوکوں مرتے اور عوام پیاس سے جلتے ہیں باقلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث لہرے آمین آج کے صبح میں میرے جیزو ہم جس موضوع کو سیکھنے والے ہیں روزہ کے منظر میں رہتے ہوئے آج کے پیغام کا موضوع ہے عدمِ مارفت آج کے پیغام کا موضوع کیا ہے جی عدمِ مارفت عدمِ مارفت یعنی علم کا نہ ہونا اور گریزی میں سے کہا جاتا ہے لیک آف نالج کسی چیز کا علم نہ ہونا میرے جیزو جب کسی انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے جگہ پر اور اپنی زندگی کے ایسے دہانہ پر کھڑا ہوتا ہے جہاں پر اگلی بات کا علم نہیں اور پیچھے اس کے پریشانیاں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں آج ہم روزہ کے تعلق میں رہتے ہوئے کلامِ مقدس کے اس حصہ میں سے عدمِ مارفت کے متعلق سیکھیں گے گزشتہ دنوں میں ہمارے ملک میں ملک پاکستان میں پولیوں کی جو ٹیمیں ہیں جو پولیوں کے کترے پلاتے ہیں آپ کی بچوں کو بھی گھر میں آتے ہوں گے یا ہسپتالوں میں تو جو ٹیمیں گھروں میں جاتی ہیں پولیوں کے کترے پلانے ان لوگوں پر حملے کیے گئے ہمارا ملک جو ہے اس کے جو اندرون جو پاکستان کے درونی علاقے ہیں وہاں پر ان ٹیموں پر پولیوں کی ان ٹیموں پر حملے کیے گئے حملے کیوں کیے گئے کیونکہ ان لوگوں کو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ جو کترے پلاتی ہے ٹیم اس کو پینے سے بچے جو ہے وہ بیمار ہو رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پولیوں کے بریز آپ نے دیکھتے ہوگی کہ بچوں کے پاؤں ٹیڑے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کام نہیں کرتے ہیں ان کے پاؤں کام زور ہوتے ہیں تو اس ٹیم کے بارے میں کسی نے بتا دیا کہ یہ باہر کے ملک کے جو لوگ ہیں انہوں نے ان کتروں کے اندر زہر ملایا ہے جب بچے اس کترے کو پیتے ہیں چھوٹے بچے دو مینے کا تین مینے کا بچہ اس کترے کو پیتا ہے تو اس کے جسم میں زہر چلا جاتا ہے اور اس کا جسم جو ہے وہ مزوری کے طرح جانا شروع کر دیتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کیا کیونکہ وہ وہ عدمِ معرفت کا شکار ہیں انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ یہ دواء جو ہے یہ ہمارے بچوں کے لیے کس قدر زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جو عدمِ معرفت کا شکار نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو نہیں مانا انہوں نے کیا کیا انہوں نے جا کر اپنے بچوں کو وہ کترے پلائے اب بچپن سے اب بھی پیتے آ رہے ہیں آپ کے بچے بھی جن جو اکلیسیہ میں سن رہے ہیں آپ بھی اپنے بچوں کو پلاتے ہیں یا پہلے جب چھوٹے ہیں تو ان کو پلاتے رہے ہوں گے تو کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ان کتروں کو پیا وہ بلکل ٹھیک رہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ اس ٹیم پر ان لوگوں پر حملہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے اس بات کو جانا ہی نہیں انہیں اس بات کی اویئرنیس نہیں انہیں اس بات کے بارے میں بتایا نہیں گیا پیسے والا دروازمان کردی ملکی آ رہے ہیں انہیں اس بات کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا میرے عزیزوں جب ہم چالیس دن کے روزے رکھتے ہیں تو ہم ان روزوں کے بارے میں نہیں جانتے ان روزوں کے بارے میں صرف پیچھے والد رازہ بنگ کرنے والا کہا تھا سائیڈ کا یہ رہنے دیں تو ہم اس بات سے واقف نہیں ہوتے ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ یہ روزے ہم کیوں رکھتے ہیں جب ہم ابتدائی قلیسیہ پر غور کرنے ہیں جب ہم ابتدائی قلیسیہ پر اور امانداروں پر مسیح یسو کے شردوں پر غور کرتے ہیں تو بائی بہ مقدس میں ہمیں کسی بھی جگہ پر یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ یہ روزے رکھتے تھے یا نہیں کیا انہوں نے خطود کے اندر ان روزوں کو رکھنے کا حکم دیا یا نہیں اس کے بارے میں میں واضح طور پر کوئی نشان نہیں ملتا آج ہم مل کر اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ روزے کے ذریعے سے ان روزوں کے ذریعے سے جو رسومات مسیحی قوم کے اندر متقل کی جاری ہیں وہ کون سی دو خاص رسومات ہیں جب ہم کلنڈر کے اوپر روزوں کا دن دیکھتے ہیں تاریخ دیکھتے ہیں تو کیا لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر تاریخ کے اوپر راک کا بود اور بہت سارے لوگ جو بہت پڑی لکھی کلیسیہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کلیسیہوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ یہ لینٹ سیزن ہے کون کون جانتا ہے لینٹ سیزن کے بارے میں اپنا ہاتھ دکا سکتے ہیں دکھوں کے ایام بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت کو اِن چاریس دنوں کو دکھوں کے ایام کہا جاتا ہے آج مل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مسیحی روزہ بائبلی روزہ ہے یا بابلی روزہ ہے بائبلی روزہ ہے یا بابلی روزہ ہے اس سے ہمیں نابلد نہیں رہنا ہمیں اسے عدمِ معافت کا شکار نہیں رہنا بلکہ ہم نے اس بات کو جانا اور سیکھنا ہے کہ یہ روزے جب رکھے جاتے ہیں یا کلیسیا میں رکھوائے جاتے ہیں تو اس کی تاریخ اور اس کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے ہم راکھ کے بدھی یعنی ایش وینس دے کی جانب آئیں گے کہ یہ مسیحت کے اندر کس جگہ پر اور کیسے داخل ہوا راکھ کا بدھ جب ہم اس کے بارے بات کرتے ہیں بہت بڑی کلیسیا ہے بڑے ان کے چرچز ہیں پوری دنیا میں اور ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ روم میں ہے اس کلیسیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ راکھ کا بدھ جو ہوتا ہے بدھ جو پہلا روز آتا ہے اس دن وہ لوگوں کے ماتے پر راکھ لگاتے ہیں اور سلیب بناتے ہیں کس کس کو پتا ہے راکھ کے بدھ کے بارے میں راکھ لگائی جاتی ہے اور سلیب کا نشان بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سلیب کا نشان بنا کر کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا میرے چیزوں ایسا کوئی بھی اصول ایسا کوئی بھی طریقہ ایکار ہمیں بائبل میں نہیں ملتا کہ یسی مسیح نے اپنے شکیتوں کے ماتے پر راکھ لگائی ہو یہ جو آیت کہی جاتی ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا یہ کس پر لانت کی گئی تھی کوئی بتا سکتا ہے جی تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اب لیس پر نہیں کی گئی تھی آدم پر کس پر کی گئی تھی ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ مسیح اسو کے آنے کے باعث یہ لانت ختم ہو گئی اور دوسری جانب کیا کیا جاتا ہے کہ ماتے پر راکھ لگا کے دوبارہ اس لانت کو یاد کروایا جاتا ہے میرے چیزوں بطور مسیحی جب ہم خداون کے پاک لانت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کو جانا چاہیے کہ مسیح اسو کے آنے سے سب سے پہلے تو وہ لانت ہماری زندگیہ میں سے ختم ہوئی ہے اور اگر ہم کسی کے ماتے پر راکھ لگا کر اس لانت کو دوبارہ اس میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بائبل کے مطابق نہیں ہے راکھ کا بودھ جو ہے جسے ایش وینسڈے کہتے ہیں ہم کلیسیا میں جب روزہ رکھتے ہیں تو میں نے کبھی بھی پانچ سالہ خدمت میں کبھی بھی نہیں کہا کہ راکھ کا بودھ منا رہے ہیں یہاں آپ کے ماتوں پر راکھ لگائی ہو کہا جاتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اور ماتے پر کیا لگائی جاتی ہے راکھ لگائی جاتی ہے اگر خاک کی بات کی جا رہی ہے اگر خاک میں لوٹ جانے کا ذکر کیا جا رہا ہے تو مٹی لگانی چاہیے تو یہ راکھ جو ہے آپ کی انفرمیشن کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ راکھ جمع کی جاتی ہے ان کجور کی ڈالیوں سے جو پچھلے سال کجوری اتوار پر کٹھی کی ہوتی ہیں اور ان کی راکھ بنا کر ماتے پر لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ انسان آجز بن جاتا ہے میری عزیزو اگر میں اپنے ماتے پر راکھ لگا کر گھوم رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسیح یسو کی تعلیمات کے خلاف ہوں کیونکہ یسو نے کہا ہے کہ جب تو روزہ رکھ تو ریاکھاری نہ کر روزہ رکھ تو کیا نہ کر جب راکھ لگا دی جاتی ہے تو لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ روزہ والا شخص ہے اچھا یہ وہ شخص ہے جس نے روزہ رکھا ہے میرے عزیزو ہمیں عدم معرفت کا شکار نہیں رہنا کہ اس طرح کی کوئی بھی تعلیم بائبل مقدس میں نہیں یہ سب کی سب انسان کی بنائی ہوئی انسان کی منگڑت تعلیم ہے جس میں ماتے پر راکھ لگائی جاتی ہے ایسی کوئی تعلیم بائبل مقدس کے مطابق نہیں ہے دوسری بات کہ ان چالیس دنوں کو دکھوں کے ایام کہا جاتا ہے سوگواری کے ایام کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں اب تو تھوڑی تبدیلی آ گئی ہے کہ لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن پرانی وقتوں میں لوگ سوگوار چہرے غمزدہ چہرے بنا کر گھومتے رہتے تھے کیوں کیونکہ تعلیم ہی یہ دی گئی تھی سکھایا ہی یہ گیا تھا بتایا یہ گیا تھا کہ ان دنوں میں آپ نے دکھ کرنا ہے روتے رہنا ہے کس کے لیے دکھ کرنا ہے یہ نہیں بتایا گیا اس یسو کے لیے جو زندہ ہو کر رسمان پر چلا گیا وہ زندوں کے لیے تو ہم دکھی نہیں کرتے اس یسو کے لیے جس نے سلیپ اور اپنی جان دی اور ہمارے لیے نجات کا کام کر دیا یہ ہمارے لیے دکھی ہونے کی بات ہے نہیں یہ تو بتا دیا گیا کہ دکھ کرنا ہے یہ تو بتا دیا گیا کہ سوگوار ہونا ہے پر یہ نہیں بتایا گیا کہ کس کے لیے ہونا ہے اپنی لیے ہونا ہے کلام میں لکھا ہے کہ ہم فکر کر کے دکھ کر کے اپنی زندگی میں ایک سفید بار کو کالا نہیں کر سکتے تو چالیس سن رونے کا دکھ کرنے کا یا کرلانے کا کیا فائدہ خداونت کا بندہ مقدس پالوس رسول یہ کہتا ہے اس کا پہلا خطہ اس کے چوتھے باب میں لکھا ہے کہ اوروں کی معنی جو ناومید ہیں غم نہ کرو ناومید جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں غم کرتے ہیں ایک لوگ ایک فرقہ ہمارے دنیا میں بستا ہے وہ ہر سال پورے مہینہ میں بڑا روتے ہیں بڑا ماتم کرتے ہیں چوریاں مارتے ہیں روتے ہیں بارہ سو سال گزر گئے ان کو تسلی نہیں آ رہی میرے جیزو مسیحت کو بھی آج سے بہت سال پہلے انہی دکھوں کی جانت دکیل دیا گیا اور کہا گیا کہ چالیس دن دکھ کرتے رہنا روتے رہنا یہ نہیں بتایا گیا کہ آجز بن جانا یہ نہیں بتایا گیا کہ اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنا میرے جیزو یہ دکھوں کے ایام نہیں بلکہ یہ مسیحوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے برکت کی ایام ہیں خدا ان کا مدہ مقدس پالوس بھی اس کے بارے میں بیان کرتا ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ اوروں کی معنی جو ناومید ہیں غم نہ کرو ناومید غم کرتے ہیں ہمیں بڑی امید ہے کہ یسم سیح آسمان پر گیا ہے اور جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ واپس بھی آئے گا وہ واپس آئے گا اس جگہ پر یسائی نبی یہ بیان کرتا ہے کہ میرے لوگ جہالت کے سبب سے اسیری میں جاتے ہیں یہ سایہ اور یرمیہ یہ ایسے نبی ہیں جب ہم خدا ان کے پاکلام میں ان کو پڑھتے ہیں تو خدا ان نے یہ نبی قوم بنی اسرائیل میں بھیجے تاکہ قوم بنی اسرائیل خدا ان کے کلام کی طرف اور شریعت کی جانبات سکے وہ حکم جو خدا ان کے کلام میں دیئے گئے ہیں وہ ان حکموں کو جان سکے یہ سایہ یرمیہ یہ ایسے نبی ہیں جن کو بائیو مقدس میں بڑے جو انبیاء اصور ہیں ان میں شامل کیا انبیاء اکبر ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے میجر پروفرز ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے کہ ان کی جو خدمت ہے وہ بہت بڑی تھی یہ سایہ نبی بیان کرتا یہ سایہ نبی کہتا ہے کہ لوگ جہالت کے باعث اسیری میں جاتے ہیں یہ لوگ بابل کی اسیری میں چلے گئے ہمیں اس جگہ پر نبو کا تظر بادشاہ نظر آتا ہے یہ لوگ ان کی اسیر ہو گئے کیوں صرف اور صرف باعث خدا کی شریعت سے ناماقفیت ہونے کے باعث عدم معرفت تعلیم نہ ہونے کے باعث وہ اسیری میں چلے گئے اور آج جس اسیری میں عبلی سمیں لے جانا چاہتا ہے وہ گناہ کی اسیری میں ہے وہ کونسی اسیری ہے گناہ کی اسیری ہے اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری جو کوئی گناہ میں جاتا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے موت ہے مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند یسو مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیں اس بات سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے کہ یہ جو دکھوں کے یام بنا دئیے گئے ہیں یہ جو ماتوں پر راک مل لینا یہ جو ایسی روایات کو قائم کر دینا یہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں اور خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم دکھ کرتے پھریں خداوند یسو مسیح نے کہیں پر بھی نہیں کہا جب ہم اس کافلہ کو دیکھتے ہیں جو اس نے گلگتہ کی پہاڑی تک اس سفر کو کیا اس کے کندے پر سریب ہے اور کلام لکھا ہے کہ یہ روشنم کی جو خواتین ہیں وہ اس کے لیے روتی ہیں وہ اس کے لیے ماتم کرتی ہیں تو مسیح اس نے کیا کہا اس ان خواتین کو کہ میرے لیے نہ رو میرے لیے نہ رو یسو مسیح نے تو اس دکھ کے وقت میں بھی رونے سے منع کر دیا تھا اس نے دکھ کے وقت میں بھی اپنے اوپر ماتم کرنے سے منع کر دیا تھا اس نے کہا میرے لیے نہ رو اگر رونا ہے تو اپنی اولاد کیلئے رو جن کے ساتھ یہ برا سلوک کریں گے آج میرے چیزوں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسیحوں کے ساتھ بہت بڑی دھاندلی ہوئی اس تاریخ کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو کہ خدا کے کلام سے تعلق نہیں رکھ دی ان سے امانداروں کو پیچھے اٹھایا گیا انہیں اس بارے میں عدم معرفت کا شکار بنا دیا گیا اور انہیں بتایا ہی نہیں گیا کہ انہوں نے انہیں روزوں کو کیوں رکھنا ہے آئیں ہم ان روزوں کی تاریخ پر بھی گوھر کریں کہ یہ دکھ اور یہ غم کیوں کلیسیا کے اندر شامل کر دیئے گئے ابتدائی کلیسیا میں جو اماندار تھے جو شاکرد تھے ان کی جو بھی بڑی میٹنگز ہوا کرتی تھی جو بھی ان کے بڑے اجلاس ہوا کرتے تھے وہ یروشلم بھی ہوا کرتے تھے یروشلم کی کلیسیا کا جو باسمان تھا وہ مقدس یعقوب تھا جو مسیح اسو کا شاکرد بھی ہے اور ان کے بعد جب باغ دور رومن کتھولک کلیسیا کے ہاتھ میں چلی گئی تو انہوں نے ایک بہت بڑی کانسل بلائی جس کو نکایا کی کانسل کانسل آف ٹرینٹ کہا جاتا ہے اور انہوں نے اس کانسل کو بلا کر انہوں نے کہا کہ ہم روایات بنائیں گے جو کئی ان کو مانے گا وہ ٹھیک ہے جو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیا جائے بہت ساری لوگوں نے اس قتل سے بچنے کے لیے اس بڑی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس مذہب میں اس نئے مذہب میں جو مسیحت کا حصہ تصور کیا جاتا تھا شامل کر دیا بائی بل مقدس میں ہم قرآن احید راما میں پیدائش کی کتاب میں نمرود بادشاہ کا ذکر پڑتے ہیں کس کس نے پڑھا ہے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں جی نمرود بادشاہ اس نے کیا کیا تھا نمرود نے جی بتا سکتا ہے کوئی بابل کا برج بنایا تھا اور تاریخ کے اندر جب ہم خداون کے کلام میں پڑھتے ہیں تو ہم نے ہسکل کی کتاب میں اس کے بیٹے تموز کے بارے میں ذکر ملتا ہے لیکن جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو یہ تاریخ بتاتی ہے کہ بابل کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا اور اس کی بیوی تھی جس کا نام اسطرات تھا اس کی بیوی کا کیا نام تھا اسطرات تھا اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے تموز رکھا کیا رکھا اس کا نام تموز رکھا تو کیا ہوا کہ نمرود مر گیا اور جو بادشاہ تھا بابل کا اور اس کے کچھ عرصہ بعد تموز جو نمرود کا بیٹا تھا وہ شکاری تھا شکار کر رہا تھا اور تاریخ یہ بتاتی ہے ہسٹری یہ بیان کرتی ہے کہ تموز جب شکار کرنے کے لیے گیا جو نمرود کا بیٹا اور اسطرات کا بیٹا تھا یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نمرود جو ہے ایک طرف خدا کے لوگ ہیں ہمیں ابراہام کا نوں کا اس کی خاندان کا ذکر مل رہا ہے نوں کے خاندان میں سے ہی ہے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آگے چرکی امانداروں کا ذکر ملتا ہے لیکن ایک طرف خدا کے لوگ چل رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ جو خدا پر امان نہیں رکھتے وہ چل رہے ہیں نمرود ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو اس دور میں خدا بنا لیا تھا اور پاک ارام سے واقف لوگ یہ جانتے ہیں کہ نمرود نے جب بابل کا برج بنایا تو کیا وہ بن سکا تھا پورا نہیں بابل کا برج جو ہے اس جگہ پر گر گیا خدا مدنی اس جگہ پر زبانوں میں اختلاف ڈال دیا اور وہ برج جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکا برج بنانے والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم برج بنائیں گے اور ہم خدا تک پہنچ جائیں گے خدا مدنی اس برج کو اس جگہ پر جو ہے وہ روک دیا ختم کر دیا ان کی زبانوں میں اختلاف پڑ گیا اگر کوئی ایٹ مانگتا تو دوسرا گارہ دیتا کوئی گارہ مانگتا تو وہ ایٹ دیتا اور اس طرح وہاں پر لڑائی جگڑا ہوا اور وہ سب کچھ جو بنا رہے تھے وہ ختم ہو گیا نمرود مر گیا اس کا بیٹا تموز جو شکار کرنے کے لیے ایک دن جنگل میں جا رہا تھا تو اس کو ایک سور نے ٹکر ماری شکاری تھا اور وہ مر گیا لیکن استرات جس کو لوگ اس جگہ پر خدا مانتے تھے گارڈس مانتے تھے گارڈ اس کو نمرود کو مانتے تھے اس کو اپنی دیوی مانتے تھے انہوں نے کہا کہ تیرا بیٹا مر گیا ہے اس نے کہا نہیں یہ مرا نہیں ہے چالیس دن تک کتوے دن تک چالیس دن تک روئیں گے چالیس دن تک کیا کریں گے روئیں گے اور نوحہ کریں گے نوحہ کریں گے روئیں گے اور ہم اس بچے کے لیے جو تمہارا خدا بننے والا تھا اس کے لیے روئیں گے اور یہ زندہ ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا اور ہمیں خداوند کے کلاب میں بھی اس باپ کا ذکر ملتا ہے کہ لوگ اس وقت میں بنی چلائل کے لوگ بھی تموز کے لیے نوحہ کرتے تھے ہزکیل کی کتاب میں ساتھ ہمارا دیکھئے گا ہزکیل کی کتاب اس کا آٹھوں باپ اور اس کی چودویں آیت سے اٹھارمی آیت کے آخر تک ہزکیل کی کتاب اس کا آٹھوں باپ اور اس کی چودویں آیت سے اٹھارمی آیت کے آخر تک پڑھیں گے خداون کے پاکراب میں لکھا ہے چوتھویں ایسے پڑھیں گے تب وہ مجھے خداون کے گھر کے شمالی بھاٹک پر لائے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹھی تموس پر نوہا کر رہی ہیں کس پر نوہا کر رہی ہیں تموس پر خدا کے گھر کے بھاٹک کے پاس بیٹھ کر یعنی حیکل کے بھاٹک کے پاس بیٹھ کر عورتیں جو تھی وہ تموس پر نوہا کر رہی تھیں یہ عورتیں بابل کی لوگ نہیں ہیں ان کی عورتیں نہیں ہیں یہ اسرائیلی لوگ ہیں جو تموس پر بیٹھے نوہ کر رہی تھی تب اس نے مجھے فرمایا آی آدمزاد کیا تو نے یہ دیکھا تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا خداوند کہتا ہے کہ یہ مکروحات میں آتا ہے کہ لوگ حیکل کے باہر بیٹھ کر نوہ کریں روئیں کلام علیکہ ہے پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی حیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مصبع کے درمیان قریباً پچیس شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے وہ مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا روک کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں مشرق کی طرف روک کر کے کس کو سجدہ کر رہے ہیں آفتاب کو سورج کو سجدہ کر رہے ہیں پیچھا خدا کی گھر کی طرف کی ہے لیکن جو چہرہ ہے وہ انہوں نے سورج کی طرف کیا ہوا ہے یاد رکھیں جب قوم بن اسرائیل کی بات کریں تو وہ حیکل کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ وہ اپنا پیچھا اپنا پیچھا جو ہے وہ بھی حیکل کی طرف نہیں کرتے آج ایک چھوٹی سی دیوار ہے وہ جا کر وہاں پر دعا کرتے ہیں وہ روتے ہیں تو جیسے وہ جاتے ہیں دعا کے نکلی تو الٹے پاؤں واپس آتے ہیں وہ مڑ کر واپس نہیں آتے وہ کہتے ہیں یہ خدا کی باک جگہ ہے جاں پر خدا آتا تھا خدا رہتا تھا ہم اس کی طرف اپنے پیچھا بھی نہیں کر سکتے اتنی عزت کرتے تھے لیکن اتنی مکروحات آگئی قوم بن اسرائیل میں کہ عورتیں بیٹھ کر تموز پر نوہ کرتی تھی اور تاریخ یہ بیان کرتی ہے سچا واقعہ نہیں تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ چالیس دن تک جب اثرات تموز کی ماں بیٹھ کر روتی رہی جس کو لوگ دیوی کہتے تھے اس کو پوچھتے تھے اس کے آگے حدیعہ نظرانے لاتے تھے تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ چالیس دن کے بعد تموز جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور جب وہ زندہ ہوا تو اثرات نے اس کی مان اس سے شادی کر لی اور کہا کہ یہ نمرود کا روپ آ گیا ہے نمرود جو ہے اس کا دوسرا جنم ہو گیا ہے اور اس طرح انہوں نے جو بابلی مذہب تھا انہوں نے چالیس دن کا نوہہ جو ہے وہ تموز کے لیے کیا چالیس دن کا نوہہ جو تموز کے لیے کیا جب ہم مسیحت کی جانی باتیں ہیں جس سرچ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا جب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تلوار کے زور پر کس کے زور پر ایمان سے نہیں تلوار کے زور پر مسیح کرنا شروع کیا تو یہ بابلی لوگ یہ نوہے کرنے والے یہ تموز پر نوہہ کرنے والے یہ اس طرح دیوی کو ماننے والے یہ بھی ان میں شامل ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو ہماری رسم ہے ہم اس رسم کا کیا کریں تو ان لوگوں نے انہیں اجازت دیر اور کہا کہ تم بھوکے رہ سکتے ہو تم نوہہ کر سکتے ہو اور اس طرح یہ دکھوں کے یام مسیحیت کے اندر داخل ہو گئے یسو زندہ ہے وہ قبر میں نہیں ہم اس کے لئے دکھ نہیں کر سکتے اگر اس نے صلیم پر اپنی جان دی ہے تو اس سے ہمارا کفارہ مکمل ہوا ہے ہم اس بات کے لئے دکھی نہیں ہو سکتے کیا ہم اس بات کے لئے دکھی ہو سکتے کیا سمجی نے ہمارا کفارہ دا کیا نہیں ہم ان باتوں کے لئے دکھی نہیں ہو سکتے یہ دکھ ہماری زندگی میں ایک بت پرست مذہب سے داخل ہوئے ہیں اور میرے عزیزوں کلام میں بھی لکھا ہے کہ اوروں کی مالج جو نا امید ہیں غم نہ کرو اب دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کلیسیا میں کہ جب عید قیامتِ مسیح ہوتا ہے انگریزی زبان میں سے ریزوریکشن لے کہتے ہیں تو براہ مربانی ہیپی اسٹر نہ کہا کریں یہ جو ہیپی اسٹر ہے یہ استرات دیوی کی عید منائی جاتی تھی موسمِ بہار میں ابھی بھی تاریخیں وہی آ جاتی ہیں کیونکہ کلینڈر بنانے والے وہی عظیم لوگ ہیں پیچھے تاریخیں وہی آ جاتی ہیں اور وہی دن آ جاتا ہے جسے یہ تموز پر نوحہ کرنے والے اس کے دوبارہ زندہ ہونے کی عید مناتے تھے اور اس کو استرات کا دن اسٹر ڈے کہتے تھے یہ اسٹر ڈے مسیح یسو کی موت کے ساتھ جوڑ دیا گیا مسیح یسو کے زندہ ہونے سے اسٹر کا کوئی تعلق نہیں میں آپ کو بڑے ہی کھلے تعلق تانا چاہتا ہوں مسیح یسو کے زندہ ہونے کا دن عید قیامتِ مسیح ہے اگر اتنا نبا نہیں بول سکتے تو یہ بول دیا کریں عید مبارک ہو اگر انگریزی میں بولنا ہے تو ریزوریکشن ڈے ہیپی ریزوریکشن ڈے کہہ لیا کریں اسٹر جن لفظ ہے اس کا تعلق سیدھا استرات دیوی کے ساتھ ہے یہ وہ دیوی ہے جو بدگاری کی دیوی تھی یہ وہ دیوی ہے جس نے حرامکاریاں کی یہ وہ دیوی ہے جس نے اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی اور کہا کہ یہ میرے شوہر کا دوسرا رو بند کر آ گیا ہے یہ اس دیوی کی عید منائی جاتی ہے آگ بھی مناتے ہیں اگر آپ چاہیں جو پڑے لکھی نوجوانیاں پر بیٹھے ہیں وہ انٹرنیٹ پر سرچ کریں اسٹر ڈے کے بارے میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اسٹر ڈے کیا تھا اسٹر ڈے کیا تھا اسٹر ڈے کیا تھا کہ لوگ انڈے مرگیوں کے انڈے جو ہیں بنتک کے انڈے وہ لے کر آیا کرتے تھے اور وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کے مندر کے اندر اور جس کے کوئی بچے نہیں ہوتے تھے اس عورت کو چالیس دن تک مندر کے اندر چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس مندر میں بدکاری کی جاتی ہے اور کہتے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ اسٹر ڈے کیلئے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں سن رائز سروس سنا ہوگا آپ نے انگریجی زبان میں سن رائز سروس مسیح یسو کے جی اٹھنے سے سورج کی عبادت کا دن کہاں سے آگیا سن رائز سروس کہاں سے آگئی یہ وہی سن رائز ہے جہاں پر کلام نے لکھا ہے کہ لوگ حیکل کی طرف پیچھا کی ہیں حیکل کو شریعت کو خدا کی کلام کو انہیں نے پیچھے چھوڑ دیا اور سورج جب نکل رہا ہے تو اس کے آگے اپنے حدیعے اور نظرانے لے کر کھڑے ہو گئے اگر ہم بطور ایک بیٹس کلیسیا اس صبح کی عبادت میں آتے ہیں تو ہم اس لئے آتے ہیں کیونکہ اس وقت یہ سمسی کیا ہوا تھا زندہ ہوا تھا یہ سمسی کیا ہوا تھا زندہ ہوا تھا ہم کسی سورج کی پرسیش کرنے کے لئے نہیں آتے لیکن جب ہم لفظ وہ استعمال کرتے ہیں تو ہم نا چاہتے ہوئے اس عید کے اس وقت میں ان لوگوں کے ساتھ شابل ہو جاتے ہیں ابھی جب آپ کو پروگرامز بھی دیے جائیں گے تو اس میں لکھا ہے عید قیامتِ مسیح کی صبح کی عبادت عید قیامتِ مسیح کی دوسری عبادت جو دس بجے ہوگی یہ صبح کی عبادت ہے جس کے لئے ہم خدا ان کے گھر میں جمع ہوں گے میرے عزیزو خدا ان کے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ لفظ ماں ڈالتے ہیں لفظ کیا کرتے ہیں ہمارے لفظ ہماری باتیں ہمارا نام ہماری عیدیں یہ ہمارے بارے میں لوگوں کو بتاتی ہیں اگر کوئی شخص موٹروے پر سفر کر رہا ہے روڈ پر سفر کر رہا ہے اور کبھی وہ ادھر کو چلا جاتا ہے کبھی ادھر کو چلا جاتا ہے تو کیا ہوگا جی اس کا چلان ہو جائے گا بھائی جاتے ہیں جانتے ہیں ہیلمٹ نہ پینا ہو اپنے لین میں یہ کیوں ہوتا ہے جس شخص کو پتہ ہی نہیں کہ میری جگہ کون سی ہے وہ ہیوی ٹریفک کی لائن میں چلا جائے گا وہ سلو ٹریفک کی لائن میں چلا جائے گا اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرا حصہ تو بالکل جو دائیں جانب کا حصہ ہے وہ میرا حصہ ہے میرے جیزو یہی کچھ آج مسیحوں کے اقصاد کیا جا رہا ہے انہیں ایسٹر کے اندر جو ایک دیوی کا دن ہے نے کی اس کو ہم کہتے نہیں اس طرح بڑی خوشی سے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب اپنے چرچ میں بطور ایک بیکٹس کیلی سے ہم کبھی بھی ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتے ہم جب بھی کہیں گے ہم عید قیامتِ مسیح کہیں گے ہم جب بھی کہیں گے ہم عید قیامتِ مسیح صبح کی بات کہیں گے اور ہم جب بھی کہیں گے بدھ کا دن ہم روزوں کا پہلا دن کہیں گے میرے جیزو یہ روزے دکھ کے روزے نہیں یہ روزے خوشی کے روزے ہیں اگر خدا نے آپ کو چالیس دن یہ موقع بخش رہے کہ آپ آ سکے چالیس چھوڑ کے آپ پچاس روزے رکھ سکتے ہیں آپ دو مہینے تک ساٹھ روزے رکھ سکتے ہیں ان کے علاوہ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں لیکن ہوا کیا یسو نے کہا جب تم روزہ رکھو کیا کہا جب تم لیکن اس قلیسے نے کیا کہا نہیں جب نہیں رکھنا بس اے چالیس دن رکھنا باقی دنوں میں روزہ نہیں رکھنا میرے جیزو ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم جب چاہیں ہم اس کے پاس آ سکتے ہیں ہم جب چاہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ہم جب چاہیں ہم دعا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سمسی کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اگر آج آپ کسی بھی طور پر ادم معرفت کا شکار ہوں گے اس قرآن کو سننے کے بعد اور دوبارہ پھر آپ اپنے ماتوں پر راکھ ملیں آپ دوبارہ پھر دکھی ہو جائیں غم کرنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ تو دکھوں کی ایام ہیں میرے عزیزو مسیحوں کے لیے یہ سننے کوئی دکھ چھوڑا ہی نہیں اس نے تو سلیپ کا دکھ بھی خود برداش کر لیا یہ سلیپی موت جو لانتی موت تھی اس نے سلیپی موت کا دکھ بھی میرے اور آپ کے لیے برداش کر لیا میں چاہوں گا کہ جب ہم کلیسیا میں گاتے ہیں اس موقع پر گیت گاتے ہیں جو ہائے ہائے رونے والے گیت ہیں ان سے بھی اشتنام کریں یہ سمسی نے خود اپنی جان دی وہ کوئی اس کو کھینج کر نہیں لے کر گیا یہ سمسی آیا ہی اس کام کے لیے تھا اور مجوسیوں نے جب نظرانے دیئے اور سونا مر اور لبان جو ہے اس کی موت کا نشان ہے کہ وہ مرے گا وہ تو بچپن ہی سے اس کی ماں بھی جان دی تھی اس کا والد بھی جان دا تھا اور خود یسو بھی جب وہ اپنی سمجھ داری کی عمر کو پہنچا اس نے اس بات کو جان دیا اور خدا نے بھی اسمان سے کہا یہ میرا پیارے بیٹا ہے جسے میں کیا ہوں پوش ہوں عدمی معرفت کا شکار نہ رہیں کوئی آپ کو غلط تعلیم سے شکار نہ بنا لے کہ یہاں پر آئیں یہاں پر تو ایسا ہوتا ہے یہ باتیں کلام کی مطابق نہیں ہیں کوئی بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ کلام کی مطابق ہے تو اسے کہیں کلام میں سے نکال کر بتائیں بتائیں کہاں پر شکردوں نے ایسا کیا بتائیں کہاں پر یہ سمسی نے جب روزے رکھے تو اس نے اپنے ماتے پر راک مل لی تھی کہاں پر اس نے کہا تھا کہ خجوروں کو جمع کر کے جلالیہ کرو کہاں پر شکردوں نے ایسا کیا تاریخ پڑھیں جا کر لوگوں سے پوچھیں جو خدا کی کلام سے تعلق رکھتے اور خدا کی کلام کو پڑھتے ہیں یہ باتیں ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا باعث بنتی ہیں اور دوسروں کو جو مسیح کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بنتی ہیں وہ کہتے ہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں یسا نے صلیب پر جان دے دی ہمارے لیے کفارہ دے دیا دوسری طرف آپ کہتے ہیں آپ دکھ کرتے پھر رہے میرے عزیزو ہمیں شکر گزاری کرنی ہے مقدس پالوس کہتا ہے کہ ہر ایک بات میں خدا کی کیا کرو شکر گزاری کرو ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنا ہے دکھی نہیں ہونا اگر دکھی ہونا ہے تو اپنے گناہ پر ہو دکھی ہونا ہے تو اپنے اس فیر پر دکھی ہو جو آپ کر رہے ہیں اس بات کے لئے دکھ نہ کریں کہ یہ سمسی نے کیا کیا یہ سمسی نے باپ کی رضا کی مطابق اس منصوبہ کو پورا کیا چالیس دن اور چالیس رات کا روزہ رکھ کر اس نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا کہ میں اور آپ بھی جب چاہیں ہم اپنی نوحانی زدنی کو بہتر کرنے کے لئے روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس روزہ میں دکھ اور راک شامل نہ کریں دکھ اور راک بائبل و قدس کی مطابق روزہ کی تعلیم نہیں ہے گزشتہ تو آپ بھی ہم نے سیکھا کہ مسیح یسو نے کہا کہ جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ کیا نہیں کر سکتے جی سب بولیں وہ کیا نہیں کر سکتے ماتم نہیں کر سکتے یسو نے کہا ایک دن آئے گا کہ دلہ ان سے جدا کیا جائے گا اکیئے نہیں لکھیا کہ پھر وہ ماتم کریں گے آگے لکھا ہے تب وہ روزہ رکھیں گے تب وہ کیا کریں گے روزہ رکھیں گے ماتم نہیں کریں گے ماتم کا یسو نے پہلے بھی نہیں کہا تھا یہ ماتم ہمارے اندر ایک بطورست مذہب سے لاکر ڈالا گیا ہے اس ماتم کو اپنی زندگی سے دور کر دیں کلام میں لکھا کہ وہ تمہارے دکھ کو ناج سے بدل دے گا خدا مند آج ہم سبوں کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیم بخشے کہ ہم صرف اور صرف بائبل کی تعلیم کو مانیں کلام کی تعلیم کو مانیں انسانوں کی نہیں مشنوں کی تعلیم کے پیچھے نہ جائیں خدا کی کلام کی تعلیم کے پیچھے جائیں خدا مند آپ سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین